نماز پڑھنے کے جو اہم رکن ہیں وہ قرآن مجید میں جب دلکل ذکر آتا ہے اور باقی کا ذکر آتا ہے حدیث میں لیکن قرآن کے ذریعے ہمیں پتا لگتا ہے کہ قرآن مجید میں اللہ سبحانہ وتعالی فرماتے ہیں سور بقرا میں سورہ نمبر دو آیت نمبر ایک سو چوالس ہنڈرین فورٹی فور اللہ فرماتے ہیں کہ جب بھی آپ نماز کے لئے خڑے ہوتے ہیں صلاح کے لئے خڑے ہوتے ہیں اپنا رکھ مسجد حرام کی طرف کرو جدھر بھی آپ ہے اپنا رکھ اپنا چہرہ مسجد حرام کی طرف کرو یہ ہمارے لئے قبلہ ہے قعبہ ہمارا قبلہ ہے نماز پڑھتے وقت ہمیں رکھ کرنا چاہیے مسجد حرام کی طرف یہ فرض ہے اللہ طرح فرماتے ہیں سور بقرا میں سورہ نمبر دو آیت نمبر دو سو ارتیس میں ٹوہنرین تھٹی ایٹھ اللہ طرح فرماتے ہیں کہ جب بھی آپ صلاح کے لئے کھڑے رہو تو سٹینڈ ویٹا ڈیواؤٹ فریم آف مائنڈ آپ جب کھڑے ہوتے ہیں عربی میں لفظ آتا ہے قون تین کہ اپنے ڈیواؤٹ فریم آف مائنڈ کے ساتھ آپ نماز پڑھو اللہ فرماتے ہیں سور حجر میں سور آمبر پندرہ آیت نمبر ایٹی سیون میں کہ اللہ نے نازل کیا ہے سات آیتیں جو ہمیشہ دورائی جاتی ہے اور قرآن عظیم جب قرآن مجید میں اس کا ذکر آتا ہے سات آیتیں جو ہمیشہ دورائی جاتی ہے اس کا مطلب ہے سور فاتیہ سور فاتیہ میں سات آئیتیں ہیں تو قرآن میں اللہ تعالیٰ ذکر کرتے ہیں سور فاتیہ کے بارے میں اور عظیم قرآن سور فاتیہ کے علاوہ باقی حصہ جو قرآن کا ہے اسے کہا جاتا ہے قرآن عظیم تو سور فاتیہ کا ذکر آتا ہے قرآن مجید میں سور حجر میں سور آمبر پندرہ آیت نمبر ایٹی سیون میں اور اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں کہتے ہیں کہ سلاح میں آپ کو رکو کرنا ضروری ہے اور رکو لفظ قرآن مجید میں کم سے کم تیرہ بار آیا ہے اور سلاح کا اہم رکن جو ہے وہ سجدہ ہے اپنے ماتھے کو زمین پہ ٹکنا کہتے ہیں سجدہ اور سجدہ کا لفظ قرآن مجید میں 92 ٹائمز آیا ہے قرآن مجید اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ الامران میں سورہ نمبر تین آیت نمبر فورٹی تری میں کہ اے مریم آپ اللہ کی عبادت کرو اور سجدہ کرو اور رکو کرو ان لوگوں کے ساتھ جو رکو کر رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ حج میں سورہ نمبر بائیس آیت نمبر سیونٹی سیون میں کہ اے مومنوں رکو کرو اور سجدہ کرو اور اچھے کام کرو تاکہ آپ فلا پاؤ تو کئی بار قرآن مجید میں کہا گیا ہے رکو کے بارے میں اور سجدے کے بارے میں اور اس کے علاوہ قرآن مجید میں کئی بار کہا گیا ہے اتی اللہ واتی الرسول اللہ کی اعتاعت کرو اور اللہ کے رسول کی اعتاعت کرو کئی بار قرآن مجید میں آتا ہے سورہ لمران سورہ نمبر تین آیت نمبر بتیس سورہ لمران سورہ نمبر تین آیت نمبر اکسو بتیس سورہ نسا سورہ نمبر چار آیت نمبر انسٹھ سورہ مایدہ سورہ نمبر پانچ آیت نمبر انیٹیٹو سورہ انفال سورہ نمبر آٹھ آیت نمبر ایک سورہ انفال سورہ نمبر آٹھ آیت نمبر بیس سورہ انفال سورہ نمبر آٹھ آیت نمبر فورٹی سکس سورہ نور سورہ نمبر چوبیس آیت نمبر ففٹی سکس سورہ محمد سورہ 47 آیت نمبر 33 سورہ مجادلہ سورہ 58 آیت نمبر 13 سورہ تقابون سورہ 64 آیت نمبر 12 کم از کم قرآن مجید میں 12 جگہ کہا گیا ہے اتی اللہ واتی الرسول اللہ کی اطاعت کرو اللہ کے رسول کی اطاعت کرو اس کا مطلب اللہ کے علاوہ جو بھی اللہ کے رسول فرماتے ہیں حکم کرتے ہیں ہمائے لئے فرض ہے کیا اسے ہم مانیں تو صلاح کی باقی رکن باقی چھوٹی چیزیں کس طریقے سے پڑھی جاتی ہے وہ ذکر آتا ہے حدیث میں جب اللہ کے رسول کی صحیح حدیث پڑھیں گے تو باقی چیز ہمیں ملتی ہے اور اللہ کے رسول فرماتے ہیں صحیح بخاری میں جلد نمبر ایک کتابت آدان چاپٹر نمبر 18 حدیث نمبر 604 میں پری ایز یو سی می پری نماز پڑھو جس طریقے سے آپ مجھے پڑھتے ہوئے دیکھ رہے ہیں اور یہ حدیث دورائی گئی ہے کئی جگہ یہ دورائی گئی ہے صحیح بخاری میں جلد نمبر نو میں حدیث نمبر 352 جن اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ نماز پڑھو اس طریقے سے جس طریقے سے آپ مجھے پڑھتے ہوئے دیکھ رہے ہیں تو باقی چیز نماز کے بارے میں ہمیں ملتی ہے اللہ کے رسول کی صحیح حدیثوں میں اللہ فرماتے ہیں سور داریات میں سورہ نمبر 51 چاپٹر 51 ورس نمبر 56 ورس 56 اللہ سبحانہ وتعالی نے جن اور انسان کو اسی لئے بنایا ہے تاکہ وہ اللہ کے عبادت کرے اللہ نے جن اور انسان کو صرف اور صرف اسی لئے بنایا تاکہ وہ اللہ کی عبادت کرے یہ لفظ عبادت آتا ہے عربی لفظ عبد سے جس کے معنی ہے بندہ بندگی اور سارے انسان اللہ کے بندے ہیں ہمیں فرض ہے کہ ہم ہمارے خالق ہمارے رب اللہ سبحانہ وتعالی کی عبادت کرے کئی مسلمانوں کو غلط فہمی ہیں کہ صلاحی صرف اللہ کی عبادت ہے صلاح اللہ کی ایک اہم عبادت ہے سب سے بہترین لیکن صرف صلاح عبادت نہیں عبادت کے معنی عبد بندگی اللہ کا کہنا ماننا جب ہم اللہ کا حکم مانتے ہیں ہم اللہ کی عبادت کر رہے ہیں اللہ جس چیز سے ہمیں روکتا ہے ہم اس سے پریس کرتے ہیں ہم اللہ کی عبادت کر رہے ہیں لیکن سب سے بہترین عبادت ہے صلاح ہم اللہ کی عبادت ہے ہموکم